اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قائد عظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو کیا قتل کیا گیا تھا تو یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے نہ چوبیس گھنٹے والے بریکنگ نیوز والے چینل اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا مگر دوپہر ڈھلتے ہی یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدر آباد دککن کے سابق وزیر آزم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں قائد آزم کے سابق پرائیوٹ سیکٹری مطلوب حسین سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی دعوت میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی تھی محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتا مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل قصر فاطمہ یعنی مہٹا پیلس کے تمام دروازے بند کر کے بالائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتی تھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بیلکنی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی تاکہ ملازم سات بجے انہیں اخبارات پہنچا دے اخبارات دیکھنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہوتی تو ملازم دس بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں آ جاتی نو جولائی کے صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکی ملازم سمجھا کہ اتوار ہے اس لیے ممکن ہے محترمہ دیر تک آرام کریں دس بجے تک بھی محترمہ بیدار نہیں ہوئی دروازہ کھٹ کھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی وہ فوراں کسر فاطمہ پہنچیں جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس گئی جہاں سے انہوں نے فان کر کے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو بلائیا دونوں ڈاکٹرز نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پہ واقع ہوئی کی اچ خرشید بھی یہی کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنہ کی موت قدرتی تھی اور بڑھاپے کی بنا پر ان کی گردن پر جھریوں کے نشان تھے یہ غلط ہے کہ ان کی گردن پر گلہ گھونٹے جانے کا کوئی نشان حکومت نے اگلے دن عام تاتیل کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے مگر محترمہ کے لوحکین اور عوام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں چنانچہ حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قائدیاظم کے مزار کے احیاتے میں شہید ملت لیاکت علی خان اور سردار عبدالربنشتر کی قبروں کے ساتھ دفن کیا جائے محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت علی عرف حاجی کلو کو طلب کیا گیا یہ وہی غسال تھے جنہوں نے قائدیاظم کی میت کو غسل دیا حاجی کلو کی ہدایت پر تین غسالہ خواتین فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی نے محترمہ فاطمہ جنہ کی میت کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین صدر ایوب خان نے اپنی ڈاری میں نو جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں تحریر کیا کہ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کہ حرکتیں کل بند ہو جانے کی وجہ سے میس جنہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ عوام کا اسرار ہے کہ انہیں مزار قائد کے احاتے میں دفن کیا جائے میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ مزار کے انجینئر سے مشورہ کیا جائے اور اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس خواہش پر عمل درامت کیا جائے میں نے اگلے روز کو عام تحتیل قرار دینے پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سر نگو کرنے کا اعلان کیا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکٹری میجے جنرل رفی اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر شمس الدہا کریں گے اس کے دو دن بعد گیارہ جولائی کو صدر ایوب نے اپنی ڈائری میں لکھا میرے ملٹری سیکٹری کراچی سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مصبت تاثر قائم ہوا ہے محترمہ فاطمہ جناخ کی پہلی نماز جنازہ ان کی قیام گاہ مہٹا پیلس پر شیعہ طریقے سے ادا کی گئی جبکہ عوام کے لیے نماز جنازہ کے احتمام پولو گراؤنڈ میں کیا گیا تدفین کے موقع پر عوام نے محترمہ کا چہرہ دیکھنا چاہا جس پر کھلبلی مچ گئی اور عوام کو لاتھی چارچ اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کرنا پڑا قریب آنے کی کوشش کی پولس نے پرام طریقے سے انہیں پیچھے دھکلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولس کو لاتھی چارچ کرنا پڑا آنسو گیس کے استعمال بھی کیا گیا جوابی کا روائی میں پولس پر پتھراؤ ہوا اور مشتل حجوم نے ایک پیٹرل پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ کیدے کے مطابق تلقین پڑی گئی قبر کو آہستہ آہستہ بن کیا جانے لگا اور بارہ بچ کر پچپن منٹ پر قبر ہموار کر دی فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا شاکر حسین شاکر نے اپنے کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور السباہ بیگم نے لکھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گلے میں نشان تھے دیکھئے اب تو عیوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پہ نشان تھے تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پہ نشان نہیں تھے کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دے شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 میں کچھ انکشافات منظریام پہ آئے یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ سرسر سالہ حاجی کلو اور تین عمر رسیدہ غسالوں نے بقول ہدایت اللہ عرف حاجی کلو مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کی خبر خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے ایک شخص نیا کر دی میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڑیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کے ہدایت کی تین و غسال فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئی جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی غسل کے دوران دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم تھے اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دے کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نویت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے حاجی کلو کا کہنا ہے صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں جن میں ڈاکٹر باجد اور جناب اسفہانی بھی شامل تھے کچھ بیگمات بھی شامل تھے میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کی کیا مستہ ہے بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئے مادر ملت کی گردن پر چار انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکیں لگوئے تھے ان کے گھٹنے پر زخم تھا دائیں رکسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا ان کی چادر اور لباس خون میں لطپتی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں مگ کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا خون آلود کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی ایک سال تک ہی میرے پاس رہے جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے کمرے کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں میں خوف زدہ تھی میرا ضمیر بار بار مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتا ہوں ایک اور غسالہ فاطمہ بائی نے محترمہ فاطمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سرہ جس سے متعفن پانی بہ رہا تھا ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کسی نے ضد اقود کیا تیسری غسالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تصدیق کی ان شہادتوں سے یہی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے کہ جب محترمہ شادی کی تقریب میں گئی ہوئی تھی تو کوئی ڈاکو پہلے سے کمرے میں داخل ہو چکا ہوگا اور ان کے واپس کمرے میں آنے کے بعد چھپ گیا ہوگا جب وہ سو گئی ہوں گی تو نامعلوم شخص نے قیمتی زیورات حاصل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہوگا کیونکہ محترمہ کو زیورات کا بہت شوق تھا اور قیمتی زیورات ان کے پاس موجود تھے اس کے بعد یہ بھی شبہ بادس قیاس نہیں ہے چونکہ وہ غسیلی عادت کی مالکہ تھی اور گھریلو ملازمین ان سے ڈرتے تھے انہیں اگر کسی ملازم کی دیانتداری مشکوک نظر آتی تو تحقیقات کراتی تھی اور نکال دیتی تھی شاید کسی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے حرکت کی ہو کیونکہ گھریلو حالات سے نیجی ملازم بھی واقفیت رکھتے تھے مشہور صحافی اختر بروس نے اپنے ایک بلاغ قصہ فاطمہ جنہ کی تدفین کا میں لکھا ہے کہ جنور یونیس سبہتر میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جنہ کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سمات کے لیے دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو مگر اختر بروس نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال یا قتل کے ایک طویل عرصے بعد ان کی وفات کا معاملہ معاملہ بنا رہا دوہزار تین میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹری جنرل شریف الدین پیلزادہ نے اس وقت کے وزیر آزم امیر زفراللہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضلاللہ کے نگرانی میں جو انکوائری ریپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لائے جائے قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا تہم آس تک نہ تو یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اور نہ ہی قتل یا طبعی موت کے سوال کا کوئی جواب ملتا ہے